بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھتاچ کی تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتا دیا چنانچہ وہ راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے راہب بولا نہیں اور اس آدمی نے راہب کو بھی قتل کر کے سو قتل پورے کر لیے پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پتا بتایا گیا وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے سو قتل کیے ہیں کیا اس کے لئے توبہ ممکن ہے عالم نے کہا ہاں تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے فلا فلا جگہ جاؤ وہاں اللہ تعالیٰ کی نیک عبادت گزار لوگ رہتے ہیں تم بھی وہی جا کر ان کے ساتھ عبادت کرو اور پھر اپنے وطن واپس نہ ہونا کیونکہ یہ بہت پوری جگہ ہے چنانچہ وہ چل پڑا جب وہ آدھے رستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی لہٰذا اس کے مطالق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں چھگڑا ہو گیا رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تائب ہو کر اپنا دل رحمت خداوندی سے لگائے آ رہا تھا عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تب ان کے پاس آدمی کے شکل میں ایک فرشتہ آیا جسے انہوں نے اپنا حکم مال لیا اس فرشتے نے کہا تم زمین ناپ لو وہ جس بستی کے قریب تھا وہ انہی میں گنا جائے گا چنانچہ انہوں نے زمین ناپی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا لہٰذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب تھا اس لئے اسے بھی نیکوں میں سے کر دیا گیا دوسرے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برو کی بستی کے زمین کی طرف وہی فرمائی اس سے کہا دوپ ہو جا اور نیکوں کی بستی کے زمین سے کہا تو قریب ہو جا اور فرمایا ان بستیوں کو دوری ناپو تو فرشتوں نے اسے ایک بالش نیکوں کی بستی سے قریب پایا اور اسے بخش دیا گیا زناب قطادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضر رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ جب اسرائیل آیا تو اس شخص نے اپنا سینہ نیکوں کی طرف کر دیا دبرانی میں سب نے زید کے ساتھ یہ روایت نکل کی ہے کہ ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کی اور وہ ایک شخص کے پاس آیا اور کہا میں نے منیانبے بے گناہوں کا قبل کیا ہے کیا تم میرے لئے توبہ کا کوئی راستہ پاتے ہو اس آدمی نے کہا نہیں چنانچہ اس نے اسے بھی قبل کر دیا اور دوسرے آدمی سے کہا کہ میں نے سو بے گناہوں کا قبل کر دیا کیا میرے لئے توبہ کا کوئی طریقہ ہے اس نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں کرتا تو یہ سرسر چھوٹ ہے دیکھو فلا جگہ پر ایک عبادت کرنے والوں کی زماعت رہتی ہے تم بھی وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ رہ کر عبادت کرو چنانچہ وہاں ان کی طرف چل پڑا اور راستے ہی میں مر گیا اس پر عذاب اور رحمت کے فرشتوں نے جھگڑا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اس نے کہا کہ تم ان دونوں جگہوں کے زمین ناپ لو جس زمین سے یہ قریب ہوگا اسی کا ہوگا جب زمین ناپی گئی تو اسے چھوٹی کے برابر عبادت گزار بندوں کی بستی سے قریب پایا گیا لہٰذا اسے بخش دیا گیا تبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ پھر وہ دوسرے راہیب کے پاس آیا اور کہا میں نے سو قتل کیے ہیں کیا تم میرے لئے توبہ کا راستہ پاتا ہے راہیب نے کہا تم اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکے ہو میں کچھ نہیں چانتا لیکن قریب ہی دو بستیاں ہیں ایک کو نصرہ اور دوسری کو کفرہ کہا جاتا ہے نصرہ والے ہمیشہ اللہ کے عبارت کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی گناہگار نہیں رہ سکتا اور کفرہ والے ہمیشہ گناہوں میں مگن رہتے ہیں وہاں ان کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تم نصرہ میں جاؤ اگر تم وہاں ثابت قدمی سے نیک عمل کرتے رہے تو تمہارے توبہ کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوگا چنانچہ وہ نصرہ کا ارادہ کر کے روانہ ہو گیا جب وہ دونوں بستیوں کے درمیان پہنچا تو اسے موت میں آ لیا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ کون سی آبادی کے قریب ہے جس بستی سے قریب ہو وہ اسے انہی لوگوں میں سے لکھ دوں تو فرشتوں نے اسے چونٹی کے برابر نصرہ سے قریب پایا لہذا اسے نصرہ والوں میں سے لکھ دیا گیا